بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ویلنٹائنز ڈے کی تاریخ کا تذکرہ کریں گے اور آنے والی کچھ ویڈیوز میں ہم اسلامی طور پر بھی اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ منانا چاہیے یا نہیں لیکن آج اس ویڈیو میں ہم صرف ویلنٹائنز ڈے کی تاریخ آپ کو بتائیں گے سینٹ ویلنٹائن ڈے جسے ویلنٹائن ڈے اور سینٹ ویلنٹائن کا تہوار بھی کہا جاتا ہے یہ محبت کے نام پر مخصوص عالمی دن ہے اسے ہر سال چودہ فروری کو ساری دنیا میں سرکاری غیر سرکاری چھوٹے یا بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے اس دن نوجوان شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو پھول اور تہائف دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کے علاوہ لوگ بہن بھائیوں ماں باپ رشتہ داروں اور دوستوں کو پھول دے کر بھی اس دن کی مبارک دیتے ہیں ویلنٹائن ڈے کیا ہے اور اس کی ابتدا کس طرح ہوئی اس کے بارے میں کئی روایات ملتی ہیں تاہم ان میں یہ بات مشترکہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے جو چودہ فروری کو منایا جاتا ہے محبت کرنے والوں کے لیے خاص دن ہے اسے محبت کرنے والوں کے تہوار لورز فیسٹیوال کے طور پر منایا جاتا ہے سینٹ ویلنٹائن ایک مسیحی راہب تھا اس سے بھی ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کچھ باتیں جڑی ہیں اسے عاشقوں کے تہوار کے طور پر کیوں منایا جاتا ہے اور سینٹ ویلنٹائن سے اس کی کیا نسبت بنتی ہے اس کے بارے میں بک آف نالج کا مذکورہ اقتباس لائے کے توجہ ہے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ اس کا آغاز ایک رومی تہوار لوپر کالیا کی صورت میں ہوا قدیم رومی مرد اس تہوار کے موقع پر اپنی دوست لڑکیوں کے نام اپنی قمیزوں کی آستینوں پر لگا کر چلتے تھے بعض اوقات یہ جوڑے تہائف کا تبادلہ بھی کرتے تھے بعد میں جب اس تہوار کو سینٹ ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جانے لگا تو اس کی بعض روایات کو برقرار رکھا گیا اسے ہر اس فرد کے لیے اہم دن سمجھا جانے لگا جو رفیق یا رفیق حیات کی تلاش میں تھا سترمی صدی کی ایک پر امید دوشیزہ سے یہ بات منصوب ہے کہ اس نے ویلنٹائن ڈے والی شام کو سونے سے پہلے اپنے تکیے کے ساتھ پانچ پتے ٹانکے اس کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے وہ خواب میں اپنے ہونے والے خواب کو دیکھ سکے گی بعد ازاں لوگوں نے تہائف کی جگہ ویلنٹائن کارڈ کا سلسلہ شروع کر دیا چودہ فروری کا یہ یوم محبت سینٹ ویلنٹائن سے منصوب کیوں کیا جاتا ہے اس کے بارے میں محمد عطاولہ صدی کی رقم طراز ہیں لکھتے ہیں کہ اس کے متعلق کوئی مستند حوالہ تو موجود نہیں البتہ ایک غیر مستند خیالی داستان پائی جاتی ہے کہ تیسری صدی عیسوی میں ویلنٹائن نام کے ایک پادری تھے جو ایک راہب ظلف گراہ گیر کے اسیر ہوئے چونکہ مسیحیت میں راہبوں اور راہبات کے لیے نکاح ممنون تھا اس لیے ایک دن ویلنٹائن صاحب نے اپنی معشوقہ کی تشفی کے لیے اسے بتایا کہ اسے خواب میں بتایا گیا ہے کہ چودہ فروری کا دن ایسا ہے اس میں اگر کوئی راہب یا راہبہ سنفی میلاب بھی کر لیں تو اسے گناہ نہیں سمجھا جائے گا راہبہ نے ان پر یقین کیا اور دونوں جوشے عشق میں یہ سب کچھ کر گزرے کلیسہ کی روایات کی یوں دھجیاں اڑانے پر ان کا حشر وہی ہوا جو عموماں ہوا کرتا ہے یعنی انہیں قتل کر دیا گیا بعد میں کچھ منچلوں نے ویلنٹائن صاحب کو شہید محبت کے درجے پر فائز کرتے ہوئے ان کی یاد میں دن منانا شروع کر دیا چرچ نے ان فراخات کی ہمیشہ مضمت کی اور اسے جنسی بے راہوری کی تبلیغ پر مبنی قرار دیا یہی وجہ ہے کہ اس سال بھی مسیحی پادریوں نے اس دن کی مضمت میں سخت بیانات دیئے بینکاک میں تو ایک مسیحی پادری نے بعض افراد کو لے کر ایک ایسی دکان کو نظر آتش کر دیا جس پر ویلنٹائن کارڈ فروخت ہو رہے تھے ویلنٹائن کا جرم قبولیت مسیح قدیم رومی اپنے مشرکانہ عقائد کے اعتبار سے خدای محبت کی محفلیں جماتے تھے اس کا آغاز تقریبا سترہ سو سال قبل رومیوں کے دور میں ہوا جبکہ اس وقت رومیوں میں بدھ پرستی عام تھی اور رومیوں نے پوپ ویلنٹائن کو بدھ پرستی چھوڑ کر مسیحیت اختیار کرنے کے جرم میں سزائے موت دی تھی لیکن جب خود رومیوں نے مسیحیت کو قبول کیا تو انہوں نے پوپ ویلنٹائن کی سزائے موت کے دن کو یوم شہید محبت کہہ کر اپنی عید بنا لی ویلنٹائن کا جرم شادی کرنا اس کی تاریخی مسیحی راہب ویلنٹینس یا ویلنٹائن سے یوں جڑی ہے کہ جب رومی بادشاہ کلاو دیوس کو جنگ کے لیے لشکر تیار کرنے میں مشکل ہوئی تو اس نے اس کی وجوہات کا پتہ لگایا بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شادی شدہ لوگ اپنے اہل و ایال اور گھر بار چھوڑ کر جنگ میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس نے شادی پر پابندی لگا دی لیکن ویلنٹائن نے اس شاہی حکم نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف خود خفیہ شادی رچالی بلکہ اور لوگوں کی شادیاں بھی کرانے لگا جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو گرفتار کیا اور چودہ فروری کو اسے پھانسی دے دی یونانی دیو مالا یہ دن یعنی چودہ فروری کا دن رومی دیوی یونو جو یونانی دیوی دیوتاؤں کی ملکہ اور عورت و شادی بیعہ کی دیوی ہے اس کا مقدس دن مانا جاتا ہے جبکہ پندرہ فروری کا دن ان کے ایک دیوتا لیسیوس کا مقدس دن ہے ان کے عقیدے کے مطابق لیسیوس ایک بھیڑیا تھی جس نے دو ننھے منھے بچوں کو دودھ پھلایا تھا جو آگے چل کر روم شہر کے بانی ہوئے ویلنٹائن ڈے منانے کے حق میں دلائل ویلنٹائن ڈے منانے کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں ان کے مطابق ویلنٹائن ڈے خوشیاں اور محبتیں ماتنے کا دن ہے ویلنٹائن ڈے منانے والوں کی رائے یہ ہے کہ اس روز اگر خداوند اپنی بیوی چار دلائل دیے جاتے ہیں یہ محبت کے ظاہر کا دن ہے اس پر پابندی کیوں لگائی جائے انسانی زندگیوں میں نفرتیں اس قدر زیادہ ہو چکی ہیں اگر ایک دن محبت کے نام کر دیا گیا ہے تو اس میں کیا برائی ہے ایک اور دلیل جو عام طور پر دی جاتی ہے وہ یہ کہ ویلنٹائن ڈے صرف لڑکے اور لڑکی کی محبت کا دن نہیں ہے کیونکہ محبت کا صرف ایک یہی رنگ تو نہیں ہوتا ماں باپ بہین بھائیوں اور دوستوں وغیرہ کو بھی پھول دیے جا سکتے ہیں محبت کسی ایک دن کی محتاج نہیں ہوتی لیکن پھر بھی پوری دنیا میں چودہ فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اس دن لوگ اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں اظہار محبت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں تاہم پاکستان اور انڈیا میں زیادہ تر عاشق حضرات ویلنٹائن ڈے کے دن اپنے پیار و محبت کا اظہار محبت بھری شاعری سے کرتے ہیں اسلامی نقطہ نظر اسلام میں غیر مردوں اور غیر عورتوں کا ایک دوسرے سے ملنا اور اظہار محبت کرنا منع ہے مسیحی نقطہ نظر چرچ نے ان خرافات کی ہمیشہ مزمت کی اور اسے جنسی بے راہوری کی تبلیغ پر مبمی کرا دیا یہی وجہ ہے کہ دوہزار سولہ عیسوی میں بھی مسیحی پادریوں نے اس دن کی مزمت میں سخت بیانات دیئے اسی کی کڑی کے طور پر بینکاک میں ایک مسیحی پادری نے بعض افراد کو لے کر ایسے دکان کو نظر آتش کر دیا جس پر ویلنٹ دنیا بھر میں تقریبات حالیہ برسوں میں امریکہ اور یورپ میں اس دن کو جو شخروش سے منانے والوں میں ہم جنس پرستی میں مبتلا نوجوان لڑکے گے اور لڑکیاں پیش پیش تھیں وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سان فرانسکو میں ویلنٹ دی کے موقع پر ہم جنس پرست خواتین و حضرات کے برہنہ جلوس دیکھے جلوس کے شرکانے اپنے سینوں اور آزائے مخصوصہ پر اپنے محبوبوں کے نام چپکا رکھے تھے وہاں یہ ایسا دن سمجھا جاتا ہے جب محبت کے نام پر آوارہ مرد اور عورتیں جنسی حوص ناکی کی تسکین کے شغل میں غرق رہتے ہیں پاکستان میں گزشتہ دو تین سالوں سے اس دن کے جشن منانے کا جذبان اور جوانوں میں جوش پکڑتا جا رہا ہے حالانکہ یہاں کا ماحول یورپ جیسا سازگار نہیں ہے اور آبادی کا معتبر حصہ اس دن کی تقاریب کو قبیح مانتا ہے یہاں پر ویلنٹائن ڈے کا تصور نوے کی دہائی کے آخر میں ریڈیو اور ٹی وی کی خصوصی نشریات کی وجہ سے مقبول ہوا شہری علاقوں میں اسے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے پھولوں کی فروخت میں کئی سو گنا اضافہ ہو جاتا ہے یہی حال کارڈز کی فروخت کا بھی ہوتا ہے دو آزار سترہ میں اسلام آباد ہائی کوٹ نے عوامی مقامات پر ویلنٹائن ڈے منانے پر پابندی لگا دی تھی بھارت کی ہندو انتہا پسند تنظیم بجرنگ دل نے ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے انہیں کسی بھی صورت حال سے نمٹ نے تیار رہنے کا مشورہ دیا ہے ایک اور انتہا پسند تنظیم ہندو مہا سبھا نے اعلان کیا ہے کہ وہ کھلے عام آئے لیو کہنے والے جوڑوں کی زبردستی شادی کروائے گا اسلامی ممالک اور سیاسی جماعتوں سے متصادم سے کسی بھی چیز کی فروخت پر پابندی لگا دی اس پابندی نے وہاں ایک کالا بازار بلیک مارکیٹ بنا دی جہاں ویلنٹائن ڈے کے پھول اور دیگر چیزیں ملتی تھی دوہزار بارہ اسی میں مذہبی پولیس نے ایک سو چالیس مسلمانوں کو یہ تہوار مناتے ہوئے پکڑا اور دکانوں پر فروخت ہوتے تمام پھول قبضے میں لے لئے سعودی عرب میں مسلمان یہ تہوار نہیں منا سکتے جبکہ غیر مسلم گھروں میں اسے منا سکتے ہیں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کل کی ویڈیو میں کچھ مزید باتیں آپ سے شیئر کریں گے امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس دن کے حوالے سے آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستو احباب کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور ہمارے چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مستقبل میں ہماری ایسی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں آنے والی ویڈیو تک قادر کلھوڑو کو اجازت دیجے اللہ حافظ